اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سفوہ ٹاور کے بالکل نیچے جو ہیں لوگ یہاں سے ہی لائنیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں نماز کے لیے روڈ کی اس طرح بھی اور یہ دیکھیں بے حساب بیکس جو ہیں تیار ہیں بالکل اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اللہ ان سب کو خیر و آفیت سے اپنے گھروں پہ پہنچا ہے یہ ہیں خوبصورت نظاریں جمعے کی نماز سے تھوڑا پہلے پہلی آزان ہو چکی ہے دوسری آزان ابھی ہونے والی یہاں پر ہو گیا ہے بالکل راستہ بند رشتے کریں باز لوگ واپس بھی جا رہے ہیں حرم سے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے انہوں نے نماز یہاں تو نہیں پڑھنی ہم تو ٹرائے کریں گے اندر جانے کی کہیں سے بھی راستہ مل جائے اللہ واقعی اللہ بلکل ماہول بھائی آجی آج گیٹ دیکھیں یہاں سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنا رشت ہے اندر آجی آج گیٹ کو کیا ہوا ہے فلحال بند اور یہ دیکھیں جی یہ ہے انٹر کانٹینینٹل ہوتل والی سائٹ مگر پل بلکل پل اندر کوشش کرتے ہیں چلنے کی آجی آج گیٹ کی طرف سے تو جا نہیں سکتے کیونکہ ادھر سے تو بلکل بند ہے لوگ ادھر اکھڑے ہیں دیکھیں انٹر کانٹینینٹل والی سائٹ بھائی بلکل بلاک ہے صرف اجی آج والا راستہ پھلا ہے جو صفا مروہ کی طرف لے کے جائے گا ہمیں تو ٹرائے کرتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں کہاں پہ جمعہ کی نماز نصیب ہوتی ہے اجی آج کی طرف سے داخل ہو گیا ہوں ادھر سے بھی کافی لوگ واپس آ رہے ہیں کیونکہ اجی آج گیٹ بند ہے صفا مروہ کی طرف راستہ پھلا چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف نماز عدا کریں گے انشاءاللہ صفا مروہ والی سائٹ ہے یہ لوگ ادھر بھی صفے بنا کے بیٹھ گئے صفا مروہ کی طرف نماز عدا کریں گے الحمدللہ جمعہ کی نماز راستے میں صفا مروہ کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں پہ نصیب ہوئی اس گلی میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس منار کے بلکل سامنے تو ابھی چلتے ہیں بہار بہار کی جو رون کی آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اجی آج گیٹ کے سامنے سے بھی نکل رہا ہوں بہار یہ ہے جی خوبصورت نظارہ جمعہ کی نماز کے فوراں بعد اس طرف اجی آج گیٹ اللہ اکبر چاروں طرف سے آپ دیکھیں گے آپ کو مہتمنی نظر آئیں گے لاکھوں کی تعداد میں اللہ انسر کی عبادت قبول فرمائے سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے انشاءاللہ تبارک اللہ میں نے جانا ہے ادھر انٹر کانٹین انٹر ہوتل کی طرف کیونکہ ستین کی طرف میرا راستہ ہے ملک پڑا روڈ پگڑ کے تو مگر اب میں یہاں سے کیسے اکراس کروں گا یہ سوچ رہا ہوں تھوڑا مجھے انتظار کرنا پڑے گا جب تک آپ جو ہے یہ خوبصورت نظارے چیک کریں اجیاد گیٹ کے بالکل سامنے کے سبحان اللہ یہ سامنے خلاک ٹھا ہوا اور آج موسم بھی بڑا خوبصورت ہے بھائی مرشاللہ خبارک اللہ آبادن شائع ہوئے سبحان اللہ جمعہ کے نماز کے بعد یہ خوبصورت نظارے اے آئیو اے آئیو کی عوضہ ہی ہے اب میں اب میں اب میں ابھی ابھی تھوڑا رش بھائی کم ہوا ہے میں کنگ عبدالعزیز گیٹ کے بلکل سامنے سے بزر رہا ہوں یہاں پر تھوڑا رش کم ہے ادھر عجیات کی طرف تو اللہ اکبہ بلکل چلا نہیں جا رہا تھا مگر ابھی ماشاءاللہ تھوڑا رش کم ہوا ہے اور ہمارا سفر ہے اس طرف ام القرآن روڑ کی طرف ہم جائیں گے شرستین بھی جس کو کہہ سکتے ہیں یہ سامنے راستہ جاتا ہے ابراہیم خلیر روڑ اور ہجرہ سٹریٹ کی طرف سامنے اور ہم جائیں گے اس طرف ملپراہ کی طرف ہمارا سفر ہے آج یہ ہے حرم پاک کی رون کے جمعے کی نماز کے بعد ماشاءاللہ خبارک اللہ اللہ ہر مسلمان جمعے کی نماز جو ہے حرم پاک میں نصیب فرمائے آمین سمو آمین آجی یہاں پہ دیکھیں تھوڑا رش کم ہو گیا شرکہ متخاہ کی بلگل سامنے میں پہنچ گیا ہوں بڑا مشہور ہوتلیں اور بہت پرانا بھی یہ سامنے کنگ فہد گیٹ کے خوبصورت منا سبحان اللہ اللہ اکبر کیا خوبصورت نظارہ ہے ہم نے جانا ہے اس طرف سبحان اللہ آج اتنی گرمی نہیں ہے بھائی بادل چھائے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے یہ جو پنکھیں ہیں ہلکی ہلکی بودھا باندھی تھنڈی ہوا دیتے ہیں شاید اس کی وجہ سے بہت ٹیمپریچر اچھا ہے اتنا ہم اتنی گرمی محسوس نہیں ہو رہے الحمدللہ ابراہیم خلیل روڈ پہ میں پہنچ گیا ہوں یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظارے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کے جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ یہ دیکھ سامنے کلاک ٹاور اور یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتل ہم نے جانا ہے ام القرآن روڈ کی طرف یہ جو نمازی آ رہے ہیں سامنے سار یہ کنک عبداللہ ایکسٹینشن کی طرف سے یہ نماز پڑھ کے باہل نکل رہے ہیں اپنی ہوتلوں کی طرف جا رہے ہیں زیادہ ترکی کے یہ رہائے یہاں پر مہتمرین کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف دیکھیں رشتے کریں ادھر فلے پور ابراہیم خلیل روڈ ہم جائیں گے سیدھا ام القرآن روڈ اور ہفائر تک مسجد بلادن تک پیدل جانا ہے میں نے یہاں سے ٹیکسی ملے گی تھوڑی پہیں گی آج کیونکہ جمعہ کی نماز کے بعد میں سے تین ریال لیتے ہیں ابھی لیں گے کم از کم ایک آدمی کا دس ریال یا پندرہ ریال اس سے کم کوئی راضی نہیں ہوگا تو میرے پاس بہت اچھا آپشن ہے رون کے شیئر کرتا ہوا ہفائر تک آپ لوگوں ساتھ جاؤں گا سیدھا اس کے بعد مکہ بس پکڑ کی اپنے گھر تک جاؤں گا انشاءاللہ یہ ہم پہنچ گئے جی جو ستین کا موقف ہے اسٹاپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے گاڑیاں ملتی ہیں آپ کو اگر جدہ جانا ہو تو یہاں سے ٹیکسی مل سکتی ہے اور ام القرآن روڈ جانا ہو ستین نزہ ظاہر کہیں بھی تو یہاں سے آپ کو بہ آسانی گاڑی ملے گی سبحان اللہ یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک تھاک رش ہوتا ہے لوگوں کا ٹیکسی پکڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے مکہ بس کا اسٹاپ بھی ہے مکہ بس جو یہاں سے ہے صرف جو الحرمن ہائی سپیڈ ریلوے اسٹیشن وہاں پر ہی جاتی ہے اور کہیں نہیں جاتی ہے سامنے اس کا اسٹاپ ہے اور یہ ہے جی خوبصورت نظار آجے سبحان اللہ سامنے پانی بٹ رہا ہے یہاں سے ایک بوتل لیں گے پانی کی کیونکہ گرمی ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جزاک اللہ یہ ایک پانی کا چھوٹا سا میں نے بوتل لے لیا ہے یہ مکہ بس کا اسٹاپ ہے جو الحرمن ہائی سپیڈ ریلوے اسٹیشن پر لے کے جائے گی آپ کو سیون اے اس کا نمبر ہے نان اسٹاپ ہوتی ہے یہاں سے نکلتی ہے سیدھا الحرمن ہائی سپیڈ ریلوے اسٹیشن تک ٹراب کرتے ہیں یہ اس کا اسٹاپ ہے ایک دفعہ پھر میں آپ ساتھ شیئر کرنے یہ دیکھیں انٹر کانٹین انٹر ہوتل کے بلکل بیک سائیڈ میں اور یہ ہے مکبرہ یہ وہ مکبرہ ہے جو آیا میں جاہلیت میں زندہ بچیوں کو دفناتے تھے یہ بلکل قابط اللہ کے سامنے یہ دیکھیں کنگ عبداللہ ایکسٹینشن اس کے بلکل سامنے یہ ہے وہ مکبرہ بے حساب ٹیکسیاں یہاں سے مل سکتے ہیں آپ کو جدہ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے اور مکہ کے کسی اور ایریا میں بھی جانا چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں ٹیکسی پکڑ کے بہ آسانی سب سے نزدیک جو ٹیکسی اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے امل قراب ہے یہ سامنے ٹینل ہے حرم پاکی جو نیچے ڈراب کرتا ہے ہم سے تین سے جب آتے ہیں ہمیشہ اس ٹینل کے نیچے ہمیں ٹیکسی ڈراب کرتی ہے چلتے ہیں سیدھا یہ دیکھیں سامنے یہ جو راستہ ہے جبل کعبہ کی طرف جاتا ہے کسوار ٹاور جو کچھ عرصہ پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی یہ اس طرف راستہ جاتا ہے یہ ہے جی خوبصورت نظارہ حرم پاک سے نمازی جو ہے نکل رہے ہیں ابھی کافی دیر ہو گئی ہے ماشاءاللہ مگر پھر بھی ریش چیک کریں ہر طرف آپ کو مہتمری نظر آئیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ ستین کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ بھی لوگوں سے پھل ہے بھائی پلس میں یہاں پر گاڑیاں بھی ہیں ٹیکسی بھی کرا سکتے ہیں آپ اور پیدل بھی جا سکتے ہیں میں نے ہفائر مسجد بللہ دل تک پیدل جانا ہے جی میں پہنچ گیا ابھی انجم ہوتل کے بھی سامنے اس سامنے انجم ہوتل ہے بڑا مشہور اور اس طرف جو ہے جبل امر پروجیکٹ کے جو ہوتل ہے وہ ایک سامنے ہے میریٹ ہوتل یہ دیکھیں بڑا مشہور ماشاءاللہ اس کا راستہ جو ہے حرم فاک کی طرف سے بلکل نزدیک ہے اس طرف سے پیدل بھی جا سکتے ہیں یہ انجم ہوتل کا انٹریس ہے یہاں سے اس سامنے دیکھیں ہم نے ہے ابھی بکر صدیق ربی اللہ تعالی عنہ اور طریق جبل خوابہ اس طرف جاتا ہے اور یہ پسٹرنگ روڈ کا بریچ اور یہ جبل امر پروجیکٹ کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ بے تہاشا اندر ہوتل ہے ماشاءاللہ بڑے مشہور اور مارو اور ان کا بڑے مزے کا انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان کے سارے ہوتلوں کا جو انٹریس ہے حرم پاک کی طرف سے بلکل نزدیک ہے اندر ہی اندر سے انڈر گراؤنڈ انہوں نے راستہ بنائے اور سیدھا آپ حرم پاک کی طرف پہنچ جائیں گے دو چار منٹ کی واقعہ یہ ابھی ہم ہفائر کے ایریم پہنچ گئے ہیں یہ خوبصورت ہوتلز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیل ہفائر ہفائر ڈسٹک کے ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پیدل اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں بھائی کیونکہ جمعے کے دن ٹیکسیوں کا ریٹ جو ہے بلکل آسمان سے نیچے نہیں ہوتا اوپر ہی ہوتا ہے اس لئے زیادہ تر لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں وہ پیدل جاتے ہیں اور موسم بھی بڑا اچھا ہے دیکھیں بادل چھائے ہوئے ماشاءاللہ اتنی گرمی نہیں ہے ہوا لگ رہی ہے اس لئے لوگ جو ہے پیدل جانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر یہ ہوایر کا سب سے پہلا ہوتا لاتا ہے رائٹ سائیڈ میں فندق العبا العبا ہوتن اور اس کے بعد جو ہے آئے گا ہوتن یہ ہے فندق عبت اللہ یہ حرم پاک نزدی کے بھائیں میں اگر آپ کو ایسے شیئر کروں پیچھے تو اس سامنے لگے عبت بریج کے بعد حرم پاک شروع ہو جاتا ہے زیادہ دون نہیں ہے یہاں سے اگر ان ہوتلوں میں آپ لوگوں کی رہائش ہے تو آپ بہ آسانے پیدل آ جا سکتے ہیں تھوڑی سی چھڑائی ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا چڑھنے میں اترنے میں مسئلہ ہوگا ادروائز زیادہ دور ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ہفائر کی دکانیں شروع ہو گئے یہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں آپ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ہفائر میں مشاء اللہ گفت شاہ پہ یہ کپڑے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے اور یہ ہوتل اپنے ہوتل منار منشاء اللہ تبارت اللہ سامنے دکان ہے حرم فات کی جو تلاوتیں یہاں سے خرید سکتے ہیں آپ کیسٹ کی صورت میں سیڈی کی صورت میں اگر آپ اپنے ریکارڈ کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے گھر اپنے ہوتل اپنے ہوتل اپنے ہوتل اپنے ہوتل یہ دیکھیں یہاں پہ پانی بانٹ رہے ہیں فی سبی اللہ ان کو جزائے خیر دے دیکھیں حیات ریجنسی جو پرانا ہوتل تھا کچھ ارسا پہلے ابھی اس کو توڑیں ابھی حیات ریجنسی جو ہے جبل عمر میں بلکل حرم پا کے سامنے یہ ہے جی مسجد بلاد معروف مسجد ہے یہ ہے سکنل ہفائر کا اس سگنل کے بعد جو ہے ہم کو مل جائے گی انشاءاللہ مکہ بس اور ہم مکہ بس کا استعمال کر کے جائیں گے اپنے گھر کی طرف پلس میں راستے سے چیزیں بھی لے سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں تو بغیرہ جس کو چبہ کیتے ہیں یہ ہلکی پلوکی شاپنگ جو ہے ہفائر میں آپ کر سکتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں یہ نظارہ سامنے آپ کو قابط اللہ کا منار نظر آ رہا ہوگا یہ ہفائر کا خوبصورت نظارہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ چلیں جی ہمارا سفر اب بھی تھوڑا رہتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے ہلکی پلوکی شاپنگ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انشاءاللہ 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 اچھا یہ جو بیشنے والے ہیں یہ تقریب نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے یہ آفریق آگے لوگ ہوتے ہیں بھائی انشاءاللہ یہاں پہ چپلیں مہندی سب کچھ لے سکتے ہیں بنے بنائے کپڑے رمال اور اچھا یہاں پہ جو ہے نئے کپڑے بھی اور پرانے دونوں ملتے ہیں بھائی مکس ہوتے ہیں آپ نے خیال کرنا ہے لینے کے ٹائم کہ آپ کو نئے مل رہے ہیں آپ پرانے مل رہے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پوری یہ لائن یہ سمجھنے ایک مارکیٹ ہے پورا یہاں سے آپ گفت جو ہے خرید سکتے ہیں دس ریال کا دس ریال کا دس ریال کا اور یہ پلس میں پرفیوم بھی لے سکتے ہیں کم اللہ بے عشر ریال عشر ریال پرفیوم اور یہ ہے ہفائر کے شاپس آگئے پھر دوبارہ ہم سامنے بس جو مکہ بس سٹاپ ہے اس کے نزدیک پہنچ گئے شاپس آگئے شاپس آگئے شاپس آگئے شاپس آگئے شاپس آگئے یہ ہفائر میں جن کے ہوتل ہیں ان کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں یہ خجوروں کا شاپ بھی ہے پلس میں پرفیوم مغیرہ چپلے بھی لے سکتے ہیں سپر مارکیٹ بھی ہے اور پلس میں جو ہے ہلکی فلکی گفت آپ کو روڈ سے ہی مل جائے گی اور یہ ریسورنٹ بھی ہے کھانے پینے کی سہولت بھی موجود ہے ہفائر میں شاپس آگئے یہ دیکھیں جی یہ آگئی ہے بس آٹھ نمبر ہماری ہے بس چھے نمبر یہ دیکھیں ادھر روکی نہیں رہا یہ لگتا ہے آگئے جا کے روکے گا یہ دیکھیں جی ہماری بس تھوڑا دور آگے رکھیے اور رش چیک کریں اللہ اللہ خیر کریں شاپس آگیا پہنچ گئے بھائی پہنچ گئے بھائی یہ سامنے لوحے کا پل ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آخری سٹاپ یہ بھی تھوڑا پیدل جانا پڑے گا آگے زیادہ دور نہیں ہے ہمارا گھر یہاں سے یہ جا رہی تھی مقابس مہربانی جی تو الحمدللہ جمعہ کی نماز اور مکہ مکرمہ کی رون کے آپ لوگ ساتھ شیئر کی میں نے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک چلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی